اور اتباع سنت کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصت رکھی ہے کہ یہ بڑا کشش والا طریقہ ہے اس میں محبوبیت ہے جو قرآن کریم نے فرمایا کہ اِن کنتم تحبون اللہ فاتتبعونی يحببکم اللہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی نبی کریم قرآن سن پر فرما رہا ہے کہ میری اتباع کرو میری پیروی کرو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے محبت کرتے فہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس وقت میں حضرت نقل فرماتے تھے حضرت حادیم جادللہ صاحب معجر مکی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول کہ جس وقت جو کوئی بندہ نبی کریم صورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت اور عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے یحببتو اللہ اللہ تعالیٰ عبادہ فرمائے کہ جب حضرت کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا تو حضرت فرماتے ہیں جو سنت جس سنت کی بھی اتباع کی تو ہو محجر میں داخل ہوتے ہوئے تم نے دائیں پاؤں رکھا اس نیت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں رکھتے تھے تو جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اللہ کی محبوب ہوتا ہے باہر نکلتے ہوئے پایا پاؤں پہلے باہر نکالا اس نیت سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو محبوب ہوتا ہے کسی سے تم نے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کی اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے تھے تو جب یہ عمل کر رہے ہو جس وقت حضرت محبوب ہو اللہ سبارہ و تعالی اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف محبوب جو ہوتا ہے محبوب کو محبوب اپنی طرف فیشتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف فیشتے ہیں اللہ علیہ وسلم جب اپنی پھنی 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 زیادہ سے زیادہ حمل کی توفیق ہوگی یہ قد سے جاؤ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے منزل تک پہنچا جائے بھائی یہ مختصری بات ہے سوٹی سی مظاہر دیکھنے میں سوٹی سی ہے لیکن حقیقت میں مہت بڑی ہے